اسلام علیکم فیضوے آپ نے کہا ہے کہ ٹوپی پہنے سر ڈھاکنا سنت ہے ایک مسجد میں شہر کے ہم نے نماز پڑھتے جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ برہنہ سر نماز پڑھنا سخت منع ہے فیضوے نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ ٹوپی مطلب سر ڈھاکنا سنت ہے تو اب وہ کچھ لوگ ٹوپی سے کچھ لوگ رومال سے راکھتے ہیں لیکن ایک جگہ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ مسجد میں ہو گئے جہاں لکھا ہوا تھا کہ بغیر سر ڈھاکے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے غلط ہے بہرحال یہ سر ڈھاکنا یہ سنت ہے یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں یاد رکھیے یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ دو فریق اس کو اتنا اشد لیتے ہیں اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی روح کو چھوڑ کر چند ظاہری چیزوں کو اور کلچرل امپیکٹس کو اتنا لیا گیا کہ کلچر اسلام بن گیا اور اسلام کلچر بن گیا سمجھ رہا ہے مطلب ہمارے رسومات اسلام بن گئے اور آقیقت جو اسلام تھا وہ کسی مانے کی چیز بن گئے کہ کوئی کرتا تھا رہا یہ نہیں یہ نہیں چلتا اسی کا نتیجہ کی یہ ہے کہ افراد و تفرید کے ہم شکار ہیں توبی کے معاملے میں جس میں ایک فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ توبی کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس حد تک بھی چلے گئے کہ ایک مسجد میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا اس چارٹ پر یہ لکھا ہوا تھا آپ تاجب کریں گے اس سے میں نے بھی تاجب کیا امام صاحب سے پوچھا تو بھاگ گئے وہاں سے نماز پڑھاتی وہ میری بات کا جواب نہ دیا میں نے وہاں لکھا ہوا تھا توپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے توپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو مجھے بڑا تاجب ہوا تو میں نے ان سے جا کے پوچھا کر توپی کچھ حالت میں نماز میں نہ پہننا کفر تک لے جاتا ہے تو نماز کو بغر داڑی کے پڑھنا کہاں تک لے جاتا ہے بھاگے ہوئے نماز کے بعد جواب نہیں دیئے میرا مطلب امیزن سیچویشن تھی کفر مطلب آپ سمجھ رہے ہیں آپ کس چیز پر کہہ رہے ہیں تو دونوں فریق نے افراد و تفرید کے شکار ہو گئے مطلب ایک وہ لیمٹس پر چلے گئے کہ کفر ٹوپی نہ پہنے تو نماز جی نہیں ہوتی تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدلاللہ آج وہ محول نہیں ہے لیکن آج بھی گاؤں میں ایسا محول میں نے دیکھا ہے لوگ مزید جاتے ہیں ٹوپی اگر نہیں ہے ان کے پاس اور وہاں مزید کی ٹوپی نہیں ہے تو نماز چل رہی ہے اور مزید سے چلے جاتے ہو اب ان سے پوچھے کیوں وہ ٹوپی نہیں ہے تو دوسرا بھی ارے ٹوپی نہیں ہے گیا ٹھیک ہے پھر چلنا تو ٹوپی اتنا ضروری ہو گیا کہ نماز نہیں ہو رہی ہے کفر تک چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف یہ بھی جو ہے افراد اور تفرید کے شکار ہیں کہ ہم بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے تو پوری مزید بغیر ٹوپی کی یہ بھی درست نہیں اس لیے کہ اخلاق نوی میں سے چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے ہمیشہ نماز روزہ زکاة حج اٹھتے بیٹھتے چلتے بھٹتے بزاروں میں کھیت میں کھلیان میں کام ہمیشہ ڈھکتے تھے اور صحابہ اور صلف صالحین کی یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو شخص سر نے ڈھکتا تھا اس کو اپنا تلامی سٹوڈنٹ خبول نہیں کرتے تھے اس لیے کہ سر ڈھکنا یہ بڑی اہم چیز اب بہت سوئی لوگ آتے ہیں نہیں ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے گی سر ڈھکنا آپسلام کے زمانے کلچر تھا میں نے کہا یہ بات آپ نے میرے سامنے بول دی کسی اور کے سامنے من بول دی پھر تو کل آپ بولیں گے داڑی بھی کلچر تھا عربوں کا پھر آپ باتیں بولیں گے لباس بھی عربوں کلچر تھا کہ ڈھکنا سو اچھا پینتے تھے پھر آپ یہ بھی بولیں گے تو ہر چیز پھر کلچر میں چلے جائیں گے سنت پوری کلچر میں نکل جائیں گے ویسا نہیں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا ہوا ان سنت ہے اور قائمت تک کے لئے اس کا مقام وہی رہیں گا چاہے وہ عربوں کا کلچر تھا یا نہیں تھا کچھ چیزیں آپ نے بالکل کلچر کے مطابقی جو عربوں میں طریقہ تھا کچھ کو نہیں کیا آپ نے حج کے لئے شروعات کی وہیں سے میقات باندھی جہاں سے عرب باندھتے تھے دور اجالت میں لیکن آپ نے حالانکہ وہ کلچرل پارٹ تھا انہوں نے کہا لیا چونکہ اسلامی پوائنٹ ہو اسے صحیح تھا آپ نے لیکن حج میں کپڑے نہیں اتارے جو عرب ننگی ہو کے کرتے چونکہ وہاں اسلامی تھا سمجھیا تو آپ کیا بولیں گے نہیں وہاں سے نکلنا کلچر نہیں آپ سنت ہے وہی سے حج کو آپ نکلیں گے وہی اس کی میقات ہوں گے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کریں گے تو صورت حج برابر نہیں ہوں گا احرام بان کے آپ کو میقات سے پہلے جانا ہے نا غسل لے کے وہ کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اشد دونوں فریق اقدم شدت اختیار ایک تو کفر اور نمازی نہیں ہوتی اور دوسرے یہ کہ ہمیشہ نہیں پہلتے پہننا چاہیے میں یہ کہتا ہوں ہندوستانی محل کو آپ ذہن میں رکھی اور اگدائی بہت سنسبل ہوتا ہے اور اخل سے کام لیتا ہے اور اپنے فائدے کا کام کرتا ہے ہمیشہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے تو دیکھئے ایک شخص ہے جس کو میں اتنی ساری بات ہے جو درس میں نے اب تک لیا یہی لباس میں صرف ٹوپی اتار کے بیان کرو تو میری درس کا سٹارٹ ہوں گی ایسا الحمدلہ رہن جاہل ٹوپی نہیں ہے اس کو کیا سکھائیں گا دین میرے کو ختم ہو گئی بات اب میری دعوت کیسے پہنچاؤں گا میں کتاب و سنت ضروری نہیں درس میں ٹوپی ضروری نہیں کیسے پہنچاؤں گا لیکن اگر وہی بات لباس وہی میرا جیسا ہے اب میں نے ٹوپی پہنچا اب میں بتا رہا ہوں کپڑے کا تھوڑا ہے لیکن پھر بھی اچھا بولے تو ٹوپی کوٹنگ ہے کوٹنگ ہے وہ جس کے وجہ سے اگر کتاب و سنت اس کے لئے کڑوی دعوی ہے تو یہ میٹھی کوٹنگ ہے جس سے کتاب و سنت کو نگل لیتا ہے تو اگر وہ بولے یہ نہیں چلتی میں کوئی بڑی ہونا سخت والی تو میں وہی پہننے کو تیار ہوں میں کچھ بھی پہننے کو تیار ہوں اگر کوئی بات میری ٹوپی کی وجہ سے سمجھ میں آیتی ہے اور کوئی کتاب و سنت کی بات ٹوپی کی وجہ سے کوئی انسان کوئی بات میری خبول کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی سمجھے آپ اس سے اچھی کوئی بات نہیں تو پھر اگر ہم لوگ بھی اس سے زید اختیار کر لیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں کہ وہ بولتا ہے تم ٹوپی نہیں پہنتے مسئلہ صرف تمہیں ٹوپی کا ہے اور کچھ بھی نہیں تو لے بھائیہ ایک نہیں دو پہن کے آتا تین پہن کے آتا دو ایکسٹر لگا کے آتا ٹوپی سے ہی ہے کیا مسئلہ تو لے کر لیتا اس لئے کہ میں وہ ہوں ایک دائی ہوں اور دائی جانتا ہے اپنا کام کیسا اس میں کوئی حرمت نہیں ہے کوئی حرام چیز نہیں ہے کوئی مکرو کام نہیں کرے کوئی غلط کام نہیں کرے یاد رکھے ایک دم یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر ڈھاگنا ہے آپ صرف کی سنتی ہے ہمیشہ تو میں کچھ غلط نہیں کرنا لیکن اگر اس سے میری بات پہنچ جاتی ہے لوگوں تک تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے میری ٹوپی کو ایسے کتابہ سنت کی بات مال لی ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی زد نہ کریں وہ ایک طرف بھاگے ہت سے آگے تو ہم ایک طرف بھاگ رہے ہت کے ادھر ایسا نہیں ہونا چاہے تم ٹوپی پہنے تو ہم نہیں پہنے گے تم ایسا کرتے تو ہم نہیں کرتے کچھ لوگوں نے ایک اصل بنا لیا جو وہ لوگ کرتے وہ آپ اس کے خلاف کرنا وہ سنتیں خلاف کرتے ہیں یہ سنت ہے ایسا کوئی اصل نہیں ہے لہٰذا ٹوپی سر ڈھاکنا یہ جو آپ سے ہم کی سنت ہے اب وہ ٹوپی سے این سنت اگر کوئی کہے کیا ہے تو ٹوپی پر امام باننا ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو ٹوپی آپ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن کیا ٹوپی نہیں تو نماز نہیں ہوتی تو نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹوپی کے بغیر نماز درست ہے اس میں انشاءاللہ اس کوئی کمی نہیں آتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ٹوپی پہننے سے آپ کے عمل کو وہ تصدیق کرے کہ نماز کا طریقہ علاق ہے کیا اس سے پوچھتا ہوں لیکن ٹوپی کوئی سے بلتا ہے ٹوپی نہیں پہننے تو پوچھنے کا ہی نہیں اس سے آگیا ہے کچھ تو آپ کی دعوت بھی رک جاری ہے تو میں کہتا ہوں پھر تو آپ ضرور پہنیں اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں لہٰذا نماز کا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں